بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب کہہ رہے ہیں نو مور وار کوئی جنگ نہیں ہوگی بلکہ جو جنگیں جاری ہیں میں انہیں بھی روپوں گا اور دنیا میں امن ہوگی آپ کیسے دیکھتے ہیں اللہ کہہ رہے ایسا ہو لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو میں نے ریسنٹلی ان کا ذائچہ دیکھا تھا ایزا وقتی ذائچہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیت کے بھی ہار جائیں گے اور یہ میں نے شاید آپ کے شو میں کہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میکسیمم آٹھ سات آٹھ مہینے ہی یہ سروائیف کر جائیں بہت بڑی بات ہے مجھے اس کو دانا آتا ہے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا حدثہ ہوتا بات دیکھ رہا ہے ای بیش کہ میں رونگ ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بیس کریں گے اگلے سال کے تقریباً میڈ میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو معاملات کافی خراب ہیں آگے آنے والے ہیں اور جو جنگوں کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جنگیں رکنے والی ہیں میں نے آپ کو بہت پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو حالات ہیں وہ جنگوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اپنے نیکس ہاؤس میں جائے گا وہ اس کا آخری جو ہے سائن ہے ٹویلت ہاؤس پائیس سے جب وہ ٹرانزٹ کرے گا اور یہی وہ ٹائم ہوگا کہ پاکستان کا جو مشکل ترین ایک دور تھا ہے تیس سال کا وہ اقتطام پہ پہنچے گا لیکن وہاں سے وہ اپنے دھائی سال لگائے گا اس کو فینش کرنے میں تو ٹو داؤزن ٹوئنٹی سیون کے میڈ تک یا ہاف تک آپ کہہ سکتے کہ پاکستان اس جب بھور میں چل رہا ہے یہ کافی لوگ جو پوچھتے ہیں کہ حالات کب تبدیل ہوں گے کب تب ایکسپیکٹ کر سکتا ہے آپ نے کہہ دیا ہے ٹرم کے بارے میں آپ سے پیشن کوئی تو میں اگلے سال کے میڈ میں جا کے لیں گے لیکن آپ کہہ رہے کہ وہ لمبا سروائیو نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ وہ لمبا عرصہ نہیں چلیں گے کوئی ان کے ساتھ حادثہ پیش ہو سکتا ہے پاکستان میں بڑے لوگوں کو ٹرم سے عمیدیں وبستہ کر لی ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید وہ آگے کوئی فائدہ ہوگا ٹرم کے آنے سے ہم نے آپ سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کیا باکہ کوئی عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا باہر امزاد تو عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ہے سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے ذائچے میں بیرونی طاقتوں کی انولمنٹ بہت ہے اور جو ان کو اپنے اقتدار سے ہٹایا گیا ہے وہ بھی بیرونی طاقتوں نے ہی ہٹایا تھا تو ایسال جو ان کے معاملات ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کچھ کرنا ہے تو میرے خالق سے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کے دو تین میجر ریزن بتاتا ہوں ڈیفینیٹلی وہ پریچر کریں گے حکومت پہ اور جو بھی ان سے ہو سکے گا کرے گا لیکن اگر یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ نکلوائے گا تو یہ ان کے غلط فہمی ہے کیونکہ یہ امریکن سٹیزن نہیں ہے وہ تو الٹا یہاں کے لوگوں کو بول رہا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ہلی کرنا ہے ان کو ہم کیک آؤٹ کریں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے کہ کسی کے ملک میں ان کے پریزنڈن کو ٹرمپ بائے نکلوائے گا I don't think so that's possible definitely he will come with some favorable comment مطلب وہ کمنٹس اچھے دے گا اور پریشر بھی create کرے گا لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ نکلوائے گا اور سب کچھ صحیح کر دے گا مجھے نہیں دیکھتا ہے آپ کہیں کہ وہ امران خان صاحب کو اس طرح جیل سے نہیں نکروائیں گے لیکن پریشر آئے گا ضرور اگر پریشر حکومت پہ آتا ہے دیادہ پریشر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت اتنا پریشر برداشت نہیں کر پائے گی تو لوگ تو وہی پھر سبجھے گا کہ پرام صاحب نے امران خان کو نکال گیا جی سر وہ اب وہی والی بات ہے کہ ہر انسان کے سوچنے ہی کا زاویہ ہوتا ہے انگل ہوتا ہے اس کی سوچ پہ کوئی restriction نہیں ہے اب آپ یہ سوچیں کہ وہ بولتے ہیں نا چونٹی سے ہاتھی مر جاتا ہے تو وہی والی مثال ہے لیکن اس کی بیچے کیا facts ہیں وہ تو ابھی دیکھنے پڑیں گے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا major role ادا کرتا ہوا کوئی دیکھے یہ بات ہے کہ ان کے ذائچے میں بحرونی طاقتیں involved ہوں گی بحرونی طاقت سے ہی یہ بائر آئیں گے لیکن آپ یہ بولیں کہ صرف یہ Trump ہی ہوگا that's a questionable اور surprising بھی ہوگا اور ایک بات میں آپ کو ویسے بھی بتا دیں جب مشکل وقت ختم ہوتا ہے نا سر اوپر والا خود کوئی نہ کوئی راستہ بناتا اب وہ کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے Trump ہو سکتا ہے UK کا Prime Minister ہو سکتا ہے کوئی اٹرم بٹرم کوئی بھی ہو سکتا لیکن ابھی حالات یہی ہیں کہ فان صاحب کے باہر آنے کے situation بن رہی ہے اور انہی situation کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹوبر میں 26 ترمیم اور نئے بل اتنے بل پر بل انہوں نے پاس کروایا ہے کیونکہ یہ ان کو خود کو پتا ہے کہ اب جو situation ہے جتنے انہوں نے جتنے بھی cases کرنے دیکھانے پر انہوں نے کر کے بغت لیے سب کچھ ہو گیا اب ان کے پاس وہ نہیں ہے بدہ نہیں ہے انہوں نے اپنی آپ کو اتنا وضبوط کر لیا ہے آئینی بنچ کا سربرا جسٹس مہینو دین صاحب کو لگوا لیا ہے جس کو چیف جسٹس لگوانا چاہا رہے تھے دوسری طرف کابی صاحب کو بچارہ کو ایکسٹینشن نہیں دی مانگ مانگے چلے گئے لیکن آرمی چیف صاحب کی مداز نے مدت میں تسریح کر دی ہے بیس سو ستائیس تک حکومت تو اب چاہ رہی ہے کہ آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم تو بیٹے ہیں مضبطی سے جب تک آرمی چیف صاحب ہے دوہزر ستائیس تک تو ہم بے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیا واقعی حکومت اتنی پر ضبوط ہو گئی ایسا مجھے تو نہیں دیکھتا جو انہوں نے دوہزر ستائیس تک کیا ہے لیکن آرمی چیف کبھی تو زائچہ اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ اتنا ٹائم سروائیف کریں بات یہ ہے تو وہ سروائیف کریں نہ کریں لیکن حکومت کا مجھے سروائیول بہت ہی مشکل لگتا بہت مشکل لگتا انہوں نے دیفنیٹلی ان کے پاس بھی جتنے بھی ہائر پوزیشن بے لوگ ہوتے نا یہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی گائیڈر یا یوں کہہ سکتے ہیں جو ان کو سائیکک ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس بھی جو سیچوئیشن ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے ان کو زیادہ بہتر اس لئے نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس ایک سیکٹ ڈیٹ آف بار ٹائم آف بار سب چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ڈیفنیٹلی منجھے وے کے لادی ہوں گے کوئی آلیو چالو تو ہوں گے نہیں جس کی نظر میں وہ اپنے پروڈیکشن بلاند کے لئے یہ ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے بات واقعی ہے کہ جب اوپر والا چاہتا ہے کہ وہ چینج ہو یا نہ ہو وہ رہے نہ رہے غریب بادشاہ بن جاتے ہیں بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں دیکھتی ہے کہ انہوں نے اپنی سب چیزیں مضبوط کر لی ہیں تو یہ ہٹ رہی سکتا جیسے ابھی ہم ٹرمک کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جب آپ کا وقت اچھا ہوتا تو کوئی بھی اپنی بدل کے لئے آجاتا ہے ٹرمک ابھی الیکشن سے ہی ہیں تو حکومت پاکستان کی حکومت کے ہاتھ پہنگ پھولنا شروع ہوگی قرآنی ٹیوٹس جو ان کے ہیں منسٹر ہیں دلیڈ کر رہے ہیں مریم نواز صاحب کے قرآنے پیانات ہیں ان کو بھی دریڈ کیا جا رہا ہے جو ٹرم کے بارے میں کہا جاتا تھا ٹرمپ پاکستان کا عمران خان کہ امریکہ میں وہ پاکستان کے خان ہے انہوں نے سین بوئی کیا جو نو مئی کو عمران خانے کیا تھا ٹرمپ نے بھی ایسا کیا تھا تو اب حکومت خود تھوڑی سی گبرائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ ایک ایسا رہنمہ آگیا جو کوئی کچھ بھی کوئی بھی بھی دی ہے جا بھی الان بھی نہیں ہوا تاکہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں الیکشن جیس گئے لیکن ہمارے پرائم پنیسٹر صاحب نے انہیں مبارک بات بھی دی تھی تو ٹرمپ کے آنے پہ اتنا خوف تو حکومت پہ آئی گیا ہے پہلے ہی آ گیا ہے اگر وہ کچھ کہہ دیتے تو زیادہ خوف بھی آ جائے گا definitely آئے گا میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں جب یہ سپٹیمبر اکٹوبر کا ٹائم چل رہا تھا تو ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ایک امید تھی کہ شاید اگر ٹرمپ آ جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن حکومت کو یہ جو پڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں یہ لوگ اچھے سے انٹیسپیٹ کر رہے ہوتے کہ اگر یہ ٹرمپ آ جاتا ہے تو ہمارے لئے کیا کونسیکونسز ہوں گیا تو میرے خیال سے ان کے ذہن میں ہیں لیکن ان کے لئے تھوڑا سرپرائز اس لی ہو گیا کیونکہ جو معاملات ہیں ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفکلٹی کی طرف آ رہا ہے یہاں سے ٹرمپ آ گیا وہاں سے جتنے انہوں نے کیس ڈالے ہوئے تکان کے اوپر وہ سارے ختم ہو گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کے لئے definitely پرابلم ٹریٹ کریں گے ٹرمپ امریکہ جو پاکستان کی حکومت کے لئے کافی ٹربل کرنے والا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان حکومت بھی مشکل پیش کر رہے تھا لیکن ابھی جو ٹائم ہے ٹیز جنوری سے تک میرا خیال ہے بلکل جنوری میں جنوری سے یہ معاملات ہوں گے تو میں نے آپ کو ویسے بھی ایک آلٹی میٹم دیا حکومت کے لئے مارچ ایک بہت خطرناک مہینہ ہے جس کے اندر ان کو جو ہے اچھے اچھے بول سکتے کہ اچھے سے اچھا جو جو بھی سیاستدان ہوگا اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا مارچ تو میرے لئے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنوری آنورڈ جو ہے معاملات ڈیفکلٹی کی طرف زیادہ جانا شروع جائیں گا سر تو کیا پاکستان کی طرح امریکہ میں صدر تو ٹرم بن گئے ہیں انہیں پروٹوکول بھی صدر والا ملے گا کیا معاملات ان کی طرف شفٹ ہوں گے کہ ابھی حکومت جو ہے وہی معاملات کو چلائے گی اور 20 جنوری کو آگے وہ ٹیک آور کریں جی معاملات تو بھی پرانی حکومت ہی ہینڈل کرتی ہے لیکن دیفینیٹل ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے ہینڈ آور ٹیک آور میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈر ٹیبل چلنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ یہ ابھی فل پروٹوکول میں ہوں گے وہ فل پروٹوکول میں نہیں ہوتے ایسا مطلب اس میں رہیں گے اس سیٹویشن میں کرنا والا لیکن وہ اپنی کبینہ اور اپنے منیسٹر اور آگے کرنا جی جی بالکل اوٹ سر منی جنوری میں ہوتی ہے اس طرح ڈران ٹرمپ نے ایلن مکس کی بڑی طریفے کی ہیں کہ سپورٹر تھے سوشل میڈیا کی پاور کو بھی جان ہے لیکن ایلن مکس جیسے پاکستان میں عمران خان کے لاکو آیلن مکس ہیں جو سوشل میڈیا میں بیٹ کے عمران خان کی بغیر کسی چیز کے سپورٹ کرتے ہیں تو عمران خان تو ٹرمپ سے بہت زیادہ بزرگ ہوتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا میں عمران خان کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں جی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو ایلن مسک کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ ان کے بات کریں تو وہ تو پاکستان میں ہیں لیکن اتنا پاورفل بندہ پاکستان میں نہیں اس ہی یہ سمجھ سکتے کہ فرانس ساب باہر نہیں آ پا رہے ہیں اور جہاں رہی سہی ان کی قیادت ہے وہ سونے پر سوہ گیا آپ کے سامنے ہیں وہ جو بھی کلیم کرتے ہیں وہ اس کلیم میں فیل ہو جاتے ہیں کیادت کی تو ہم آپ سے تفصیلا بات کریں گے کی قیادت تو اب اپنی کمیٹیوں کی ممبرشپ دینے میں لگی ہوئی ہے جو اسمبلی کی کمیٹی ہیں ان کی ممبرشپ دینے کے لگی ہوئی ہے پل بھی پاس کروا لیا سب پیچھے سب کچھ بھی کروا لیا تو کمیٹیوں ابھی صرف امریکہ کے پریزیڈن کا آنے والے دنوں پہ کچھ سموذ نہیں ہوگی دیکھیں اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو میں ایک سب کر رہا تھا کہ کمیٹی ٹیز میں کریکشن آئی گی اور دیکھا ہم نے کریکشن آئی ہے اور می پی پاسیبل یہ تھوڑا لمبیر سے تک جائے لیکن سٹوکس تو دیفنیٹلی ٹرم بزنس من سٹوک میں تو اوپر ہی جانا ہے انڈیکس سٹوکس تو بہت زیادہ اوپر جائیں گی اس میں تو ریلیز آئیں گی اور اس کو بولتے ہیں کہ سال کا آخر آرہ ہوتا تو اس میں اکثر اس طرح کا کہنا ہے کہ یہ کرسمس ریلی ہے تو یہ کرسمس کا گفت لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سٹوکس لیلنے دیفنیٹلی اوپر ہیں اب جہاں تک رہا سوال میں نے آپ پہلے ہی بول دیا تھا کہ آنے والے تین چار مہینے میں کچھ معاملات تھنڈے ہو جائیں گے اتنی گرمہ گرمی نہیں ہوگی یہ گرمہ گرمی آپ کو 5 فیبری سے سٹارٹ ہوگی نظر آ رہے جب اٹھا لیں گے اس کے بعد جب ان کے لئے بلکل نیا ہوگا تب یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی کہ آگے حالات کے سرپ جب جائیں میسیج یہی ہے کہ جو اس وقت کی سینریوز ہیں جو حالات ہیں اس میں یہی ایک پیغام دوں گا کہ پلیز اپنے لئے لائف پارٹنر بہت سوچ سمجھ کے سیلیکٹ کریں کیونکہ جو دور ہے یہ بڑا نفس نفسی کا ہے اور اس میں بڑے پرابلم سوتے ہیں انسان کو تو جب بھی آپ کسی ایسے لائف پارٹنر کے اچھے ایسے سوالجر سکر بات ضرور کنٹر کریں تاکہ آپ پری سوال ہے مجھے اور ملک میبو سب دیچی اجازت اللہ حافظ